مووی کے شروعات میں ایک بڑا شخص دکھایا جاتا ہے اس بڑے شخص کو آلزائیمرز کی بیماری تھی اس بیماری کے سبب اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا اس بڑے شخص کا بیٹا ایک سائنسدان تھا جو اپنے والد کے لیے بہت پریشان رہا کرتا تھا وہ اپنے باپ کے لیے ایک ایسی دوہ بنانا چاہتا تھا کہ جس سے اس کی یاد داشت بہتر ہو جائے اور اس کا باپ چیزوں کو یاد رکھ سکے بلاخر ایک دن وہ سائنسدان اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے فلم میں دکھائی جاتا کہ وہ اس بیماری کی دوہ تیار کر چکا تھا لیکن اس دوہ کو انسانوں سے پہلے اسے چمپینزی پہ استعمال کرنا تھا جب اس دوہ کے تجربات چمپینزی پہ کر دیے جاتے ہیں تو اس کے انتہائی مضبط نتائج سامنے آتے ہیں دوہ کے استعمال کے بعد وہ چمپینزی نیاہت عقل مند اور چالاک ہو گیا تھا سائنسدان یہ نتائج دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے وہ اپنی اس کامیابی پر انتہائی خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے سینئرز کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ اجازت بھی طلب کرتا ہے کہ اسے انسانوں پر ٹیسٹ کرنے دیا جائے اس کا سینئر قدرتہ حمل سے جواب دیتا ہے کہ لیکن اس سے پہلے تمہیں بورڈ سے اجازت دینی ہوگی سائنسدان انتہائی تیقن کے لہجے میں کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے اس کام کی اجازت دے دیں گے فلم کے اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کی بورڈ سے میٹنگ ہوتی ہے اور بورڈ ممبران اس سے مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں بورڈ ممبران یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اس سے دوہ کا فائدہ کیا ہے جس پر وہ سائنسدان جواب دیتا ہے کہ میں نے اسے ایک چمپینزی پر استعمال کیا اور وہ اس کے استعمال کے بعد انتہائی اقل مند اور چالاک ہو گیا اس کے بعد فلم کا ہیرو ویل بورڈ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میں یہ چھاتا ہوں کہ اس دوہ کو انسانوں پر بھی استعمال کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے الزمائر کی ڈیزیز سے چھٹکا رہ پا سکے بورڈ کے تمام ممبران اس کی ریسرچ اور اس کے کام پر انتہائی خوش تھے فلم کے اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی اس کمرے میں بہت جاتا ہے کہ جہاں وہ چمپینزی موجود ہوتے ہیں کہ جن پر تجربات کیے گئے ہوتے ہیں چمپینزی اس آدمی کی موجودگی کو برداشت نہیں کرتا اور غصے میں آ جاتا ہے وہ چمپینزی پنجرے سے بھار آ جاتا ہے اس آدمی پر اٹیک کرتا ہے اور ہر جگہ توڑ پھوڑ مچا دیتا ہے وہ چھلکود اور توڑ تار کرتا ہوا وہ چمپینزی اس کمرے میں شیشہ توڑ کر داخل ہو جاتا ہے کہ جہاں پر وہ مٹنگ جاری تھی بورٹ کے تمام ممران گھبرا کر بھاگ جاتے ہیں فلم کا ہیرو ویل یہ دیکھ کر انتہائی شش و پنج میں پڑ جاتا ہے این اسی لمحے ایک شخص پیچھے سے آتا ہے اور اس چمپینزی کو گولی مار کر ہلاک کر دیتا ہے فلم کا ہیرو اسے گولی مارنے سے باز رکھنے کیلئے آواز لگاتا ہے لیکن بہت دیر ہو چکی تھی چمپینزی مر جاتا ہے بورٹ کے ممران جو اب تک ریسرچ پر خوش تھے وہ یہ تمام منظر دیکھ کر اپنا ارادہ بدل لیتے ہیں سائنسدان کا سینئر اس سے کہتا ہے کہ تم نے اس دواء کا ریاکشن دیکھ لیا ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ تم اپنے مزید تجربات جاری رکھو سائنسدان ویل یہ سب سن کر اداس اور پریشان ہو جاتا ہے سائنسدان کا سینئر مزید یہ کہتا ہے کہ تمہاری دواء میں ضرور کچھ اجازہ شامل ہے جس کی وجہ سے چمپینزی اپنے حواس کھو بیٹھا اور غصے کے حالت میں آ گیا یقیناً اس کا اثر ان دوسرے چمپینزیز پر بھی ہوا ہوگا کہ جن پر تجربات جاری ہیں ہماری صلاح یہی ہوگی کہ ان چمپینزیز کو مار دیا جائے اپنے سینئر کی بات سن کر سائنسدان انتہائی دکھی ہو جاتا ہے اور پھر جب وہ اندر آتا ہے تو اسے اندر وہی شخص ملتا ہے کہ جو اس وقت چمپینزی کے ساتھ موجود تھا وہ شخص جو چمپینزی کی دیکھ بال کیا کرتا تھا سائنسدان کے قریب آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے اور یقیناً جو دوہ تم نے بنائی ہے وہ اچھی ہے چمپینزی کی دیکھ بال کرنے والا شخص مزید بتاتا ہے ہوا کچھ یوں تھا کہ جب ہم اس کے پاس گئے تو کچھ ہی دیر پہلے اس نے اپنے بچے کو جنم دیا تھا وہ یہ سمجھی کہ ہم اس کے بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ غصے میں آ گئی ایک چمپینزی ماں کا یہ ریاکشن فطری تھا جو کسی بھی ماں کا ہو سکتا ہے سائنسدان ویل یہ سن کر تشفیش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کی دعویٰ میں کوئی خرابی نہ تھی یہ محض ایک حادثہ تھا لیب میں چمپینزی کی دیکھ بال کرنے والا کہتا ہے کہ کمپنی کے سینئرز کے حکم کے مطابق میں نے تمام چمپینزی کو زہر دے کر حلاک کر دیا ہے اب صرف ایک چمپینزی باقی ہے یہ وہی بچہ ہے کہ جسے اس ماں نے جنم دیا تھا کہ جسے اب سے کچھ دیر پہلے گولی مار کر حلاک کر دیا گیا ہے لیب اسسٹن یہ بھی ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ یہ چمپینزی کا بچہ بھی اپنی ماں کی طرح انتہائی ذہین اور چلاک ہوگا کیونکہ تم نے اس وقت اس کی ماں پر تجربہ کیا کہ جب یہ پیدا ہونے والا تھا فلم کے اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ سائنس دان اسے اپنے گھر لے آتا ہے چمپینزی کا بچہ بھوکا ہوگا یہ خیال کر کے سائنس دان کا باپ اسے فیڈر میں دودھ دیتا ہے فیڈر میں موجود دودھ چمپینزی کا بچہ انسانوں کی طرح فوراں اور خوشی خوشی پی لیتا ہے وہ چمپینزی کا بچہ ان لوگوں سے گھل مل گیا تھا اور وہ چمپینزی کا بچہ اس طرح رد عمل ظاہر کرتا کہ جیسے انسانوں کا بچہ ہو فلم کے اگلے منظر میں وقت کو گزرتا دکھایا گیا کہ جس میں بات میں بتایا گیا کہ اب وہ ایک سال کا ہو گیا ہے اگرچہ کہ وہ شرارتی تھا لیکن وہ ساتھ ذہین بھی تھا وہ رنگوں کی پہچان ان میں تمیز اور شیپ میں فرق جان سکتا تھا فلم میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر دکھایا جاتا ہے کہ وہ مزید دو سال بڑا ہو گیا یعنی کہ اب اس کی عمر لدبک تین سال کی ہے جون جون وقت گزر رہا تھا جمپینزی کی ذہنت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا لیکن فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کے برعکس سائزدان کے والد کی بیماری شدت اختیار کرتی چلی جا رہی تھی مرس کی شدت کی وجہ سے وہ تقریبا پاگلو جیسی حرکتیں کرنے لگے تھے یہی وجہ تھی کہ ان کی نرس نے کہا کہ اب ان کی دیکھ پال میرے بس میں نہیں انہیں اسپتال لے جائے جائے فلم کے اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ سائزدان اپنے لیپ میں موجود ہوتا ہے وہ وہی میڈیسن کو چھوڑا لیتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ جانتا ہے کہ یہ میڈیسن درست اور اس کے نتائج مذبت آئیں گے وہ گھر میں آ کر یہ سوچتا ہے کہ ویسے بھی میرا باپ مرنے والا ہے تو کیوں نہ یہ دھوہ لگائی جائے اور اس کا علاج کیا جائے تھوڑی سوچ بچار کے بعد وہ اپنے فادر کو وہ میڈیسن لگا دیتا ہے جب وہ صبح سو کر اٹھتا ہے تو انتہائی حیران ہو جاتا ہے اس کا باپ پیانو بجا رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اسے خوشی ہوتی ہے کہ اس کی دوہ نے کام کر دکھایا پھر اس سائزدان کا باپ اس سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے اس چمپینزی سے ملایا جائے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے لیکن اگلے منظر میں دکھائے جاتا ہے کہ وہ چمپینزی اپنے پڑوسی کے ہاں سائیکل چلانے جاتا ہے چونکہ وہ کھڑکی سے بچوں کو سائیکل چلاتے ہوئے دیکھتا تھا لہٰذا اس کے دل میں بھی یہ خواہش جاگی کہ وہ سائیکل چلائے لیکن اس کا پڑوسی اسے پکڑ لیتا ہے وہ اسے مارنے والا ہی ہوتا ہے اور سائزدان ویل وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے ایسا کرنے سے رکھتا ہے سائزدان کا باپ بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی پڑوسی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بالکل بھی نقصان دے نہیں ہے وہ بس سائیکل چلانا چاہتا تھا اس جڑپ کے دوران اس چمپینزی بچے کو زخم بھی آ گیا تھا اگلے دن وہ سائزدان اس چمپینزی کے بچے کو چڑیا گھر لے کر جاتا ہے تاکہ اس کا دل بھیلایا جا سکے دراصل وہ اس سے چمپینزی کے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتا تھا وہ ڈاکٹر اس سے چمپینزی کا علاج شروع کر دیتی ہے علاج کے دوران وہ پاتی ہے کہ یہ چمپینزی نہائیت چالاک اور ذہین ہے کیونکہ وہ سائزدان سے اشاروں میں باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتی لیکن سائزدان اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ شروع سے ہی اتنا ذہین ہے وہ ڈاکٹر چمپینزی کو بہت اچھی لگی اس کے بعد وہ سائزدان کو اشاروں میں سمجھانے کی کوچش کرتا ہے کہ تم دونوں کو ایک ساتھ کھانا کھانے جانا چاہیے جب ڈاکٹر کے پوچھنے پر سائزدان اسے بتاتا ہے کہ چمپینزی کیا کہہ رہا ہے تو ڈاکٹر مسکرانے لگتی ہے فلم میں آگے چل کر یہ دکھائے جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر اب باقائدگی سے ان کے گھر آنے لگی تھی ایک دن وہ ڈاکٹر سائزدان سے کہتی ہے کہ میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ یہ چمپینزی گھڑکی سے باہر جھاگتا رہتا ہے میرا خیال ہے یہ باہر کی دنیا دیکھنا چاہتا ہے پھر وہ سائزدان لڑکے سے کہتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے باہر گھمانے لے جانا چاہیے چمپینزی بھی یہ بات سن کر خوش ہوتا ہے اور ان سے کھیلنے لگتا ہے وہ دونوں چمپینزی کو ایک ساتھ والے پارک میں لے کر جاتے ہیں کہ جو اکثر لوگوں سے خالی راہا کرتا تھا اور وہاں لوگوں کی آمد و رف بھی اتنی زیادہ نہ تھی چمپینزی اس ماحول کو پا کر بہت خوش ہوتا ہے فلم میں آگے دکھائے جاتا ہے کہ وہ اسے باقائدگی سے یہاں لے آنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وقت گزرتا چلا جاتا ہے اب چمپینزی کا بچہ پانچ سال کا ہو گیا تھا اسی عرصے کے دوران اس سائزدان لڑکے اور اس لڑکی ڈاکٹر کے درمیان اچھے تعلقات استوار ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ جاتے ہیں فلم کے ایک منظر میں چمپینزی کو تھوڑا سا نراز دکھایا گیا وہ سائزدان سے کہتا ہے کہ کیا میں تمہارا پالتو جانور ہوں لارڈ بھرے عداس میں کہتا ہے کہ نہیں تم تو میرے بیٹے ہو میرے بہت ہی پیارے بیٹے چمپینزی اس سے کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں میں تم جیسا بلکل نہیں ہوں تو مجھے سچ سچ بتاؤ کہ میں کہاں سے آیا یہ کہہ کر سائزدان اسے اسی لیبارٹری میں لے جاتا ہے پھر وہ اس لیبارٹری کے باہر کھڑے ہو کر اس چمپینزی کو وہ ساری کہانی سنا دیتا ہے اس کی ماں کے بارے میں بھی اور وہ اسے بتاتا ہے کہ تم اس لیے ذہین ہو کیونکہ اس دوا کا اثر تمہارے اوپر بھی ہوا فلم کے اگلے منظر میں ہیرو کو اپنے گھر پر دکھائی جاتا ہے کہ جہاں پر وہ یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کے باپ کی طبیعت پہلے جیسے ہی ہو رہی ہے یعنی اس دوا کا اثر اب زائل ہونے لگا تھا اگلے منظر میں دکھائی جاتا ہے کہ سائزدان کا باپ گاڑی چلانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اپنی بیماری کی سبب وہ گاڑی چلانا بھول چکا ہوتا ہے اس لیے وہ آگے گھڑی گاڑی کو ٹک کر مار دیتا ہے گاڑی کا مالک سائزدان کے باپ کو گریبان پکڑ کر مارنے لگتا ہے چمپینزی یہ سب کچھ اپنی گھڑکی سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ نیچے آ جاتا ہے اور اس شخص کی خوب پٹائی کرتا ہے کہ جو اس کے باپ کو مار رہا تھا یہ شخص دراصل وہی ہوتا ہے کہ جس نے چمپینزی کو بچپن میں مارا تھا وہ چمپینزی اس شخص کی انگلی کاٹ دیتا ہے معاملہ کوٹ تک پہنچتا ہے اور کوٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب اس چمپینزی کو گھر میں نہیں رکھا جا سکتا عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ اس چمپینزی کو وہاں رکھا جائے گا کہ جہاں دوسرے چمپینزی اور جانور موجود ہوتے ہیں فلم کا ہیروہ یہ سن کر بہت دکھی ہوتا ہے کیونکہ وہ چمپینزی سیزر کو اپنا فیملی ممبر سمجھتا ہے لیکن وہ بھی عدالت کے حکم کے سامنے مچبور ہو جاتا ہے لہٰذا سائنسدان لڑکا سیزر کو اس جگہ چھوڑ دیتا ہے کہ جہاں دوسرے چمپینزی رہتے ہیں سیزر ہاتھ کے اشارے سے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے یہاں پر اکیلا مت چھوڑو میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں وہ سائنسدان لڑکا بڑے دکھی دل کے ساتھ اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پر رہنا ہوگا یہ کہہ کر وہ اور بھی افسردہ ہو جاتا ہے اور اسے چھوڑ کر چلا آتا ہے ہیرو کے چلے جانے سے چمپینزی بھی اداس ہو جاتا ہے سائنسدان لڑکا ویل جب اپنے گھر پر آتا ہے اور اپنے باپ کی یہ حالت دیکھتا ہے تو وہ نہایت افسردہ اور پریشان ہو جاتا ہے اور دل میں تاہیہ کرتا ہے کہ میں اب اور بھی اچھی میڈیسر مناؤں گا تاکہ میں اپنے باپ کو صحیح کر سکوں فلم کے اگلے منظر میں دکھا جاتا ہے کہ وہ یہ راز اپنے سینئر کلیک سے شیئر کرتا ہے کہ اس نے یہ دواء اپنے باپ پر استعمال کی کہ جس کے انتہائی مذبت نتائج نکلے لیکن شاید وہ دواء اتنی طاقتور نہ تھی کہ مکمل اپنا اثر دکھا باتے لیکن اب میں نے اس سے بھی زیادہ طاقتور میڈیسن تیار کر لی ہے جو اسے زیادہ دیر تک اثر قائم میں رکھ سکے گی اس سائنسدان کا باؤس یہ سن کر تھوڑا حیران بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی اور دل میں تھوڑا سا افسوس بھی کرتا ہے کہ میں نے اس کے تجربات کو کیوں رکھوا دیا اس پر سائنسدان لڑکا کہتا ہے کہ کیا میں اس نئی دواء پر کام شروع کر سکتا ہوں اس کا باؤس کہتا ہے یقیناً کیوں نہیں تم اس پر کام کر سکتے ہو اور اگر یہ دواء کام کر گئی تو ہم ایک کلوڑو ڈالر کا منافع ہوگا فلم کے اگلے منظر میں اس جیپینزی سیزر کو دکھائی جاتا ہے وہ ڈاکٹر سائنسدان کو چھوڑنے کے بعد انتہائی اداس تھا اس کے ساتھ بلکل ویسا ہی سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے تمام جنوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے فلم میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے پنچرے کی دیوار پر اسی کھڑکی کی ڈرائنگ بناتا ہے جو کہ اس کے گھر کے کمرے میں موجود تھی یہ منظر انتہائی کمزدہ اور اداس کر دینے والا ہے اس میں دکھائے جاتا ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر بہت پریشان اور اداس ہے فلم کے اگلے منظر بھی دکھائے جاتا ہے کہ لیبارٹری میں ایک نئے چیمپینزی پر تجربہ کیا جا رہا ہوتا ہے یہ اسی نئی دوہ کا تجربہ ہوتا ہے اس تجربے کے بعد یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ اب وہ چیمپینزی بہت زیادہ ذہین اور چلاک ہو گیا ہے یعنی نئی دوہ نے بھی اپنا اثر کرنا شروع کر دیا فلم کے ایک منظر میں دکھائے جاتا ہے کہ سائنس دان اپنے چیمپینزی سیزر سے ملنے جاتا ہے وہ اسے دیکھ کر انتہائی خوش ہوتا ہے لیکن ساتھ میں غمزدہ بھی وہ اسے بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہاں اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تم مجھے یہاں سے واپس لے کر چلو لیکن سائنس دان لڑکا ویل اسے یہ سمجھاتا ہے کہ میں عدالت کے حکم کے آگے مجبور ہوں لیکن میں کوشش ضرور کروں گا فلم کے اسی منظر میں سائنس دان لڑکے کو چیمپینزی کی دیکھ بال کرنے والے آدمی سے لڑتے ہوئے دکھایا گیا وہ اسے تنبی کرتا ہے کہ اس کا خصوصی خیال رکھا جائے ورنہ میں تمہیں اس نوکری سے بھی نکلوا سکتا ہوں اسی منظر میں آگے چل کر سائنس دان لڑکا چیمپینزی سے ایک بار پھر رخصت لیتا ہے اب کی بار چیمپینزی اور بھی زیادہ اداس ہو جاتا ہے فلم کے ایک منظر میں اس سائنس دان لڑکے کو اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے اس کے باپ کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے وہ سائنس دان اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں نے جو نئی دوہ بنائی ہے میں آپ پر استعمال کرنا چاہوں گا لیکن اس کا باپ اسے بنا کر دیتا ہے اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ اب وقت گزر چکا ہے اور پھر فلم کے اگلے منظر میں دکھائے جاتا ہے کہ اس کے باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اپنے باپ کے مرنے کے بعد وہ سائنس دان اسی جگہ جاتا ہے جہاں پر اس کے چمپینزی سیزر کو قید میں رکھا گیا ہوتا ہے وہ سائنس دان لڑکا بہت سارے پیسے رشوت کے طور پر اس انچارج کو دیتا ہے اور ساتھی یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے میرا چمپینزی واپس کر دو وہ انچارج اس کی رشوت قبول کر لیتا ہے اور اسے چمپینزی کو گھر لی جانے کی اجازت دے دیتا ہے جب سائنس دان اپنے چمپینزی سیزر کے پاس پہنچتا ہے تو اسے یہ جان کر حیرت ہوتی ہے کہ وہ چمپینزی اس کے ساتھ چلے سے انکار کر دیتا ہے اس کے بعد وہ چمپینزی اپنے پنجرے کا دروازہ بند کر لیتا ہے اور سائنس دان کو واپس اکیلے جانا پڑتا ہے اگلے منظر میں دکھائے جاتا ہے کہ پنجروں میں چمپینزی اس کی دیکھ بال کرنے والا لڑکا اپنے کچھ دوستوں کو وہاں پر لاتا ہے جب اس کا دوست سیزر چمپینزی کے قریب جاتا ہے اور اسے چھڑ چھڑ کرتا ہے تو وہ اس کی جیب سے چاکو نکال لیتا ہے اور پھر رات ہونے پر اسی چاکو کی بدھ سے اپنے پنجرے کا دروازہ کھل لیتا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنے پنجرے سے باہر نکل کر اس پنجرے کی جانب جاتا ہے کہ جہاں پر ایک چمپینزی گوریلا بد ہوتا ہے کہ جسے حالی میں سرکت سے لائے جاتا ہے وہ گوریلا بھی اشاروں میں باتیں کرنا جانتا ہے تو چمپینزی سیزر اسے اشاروں سے کہتا ہے کہ اگر ہم سب ساتھ مل جائیں تو ہم جیت سکتے ہیں یہ کہنے کے بعد چمپینزی سیزر واپس اس سائزدان کے گھر جاتا ہے اور اس کے یہاں سے وہ دواء اٹھا لیتا ہے جو کہ تجربات میں استعمال کی گئی چمپینزی سیزر وہاں سے دواء چھرانے کے بعد واپس اپنے قید خانے میں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں دوسرے چمپینزی بھی قید ہوتے ہیں وہ چاکو کی مدد سے دواء کے کنٹینر میں سرخ کرتا ہے اور پھر دواء گیز کی صورت میں تمام کمرے میں پھیل جاتی ہے اور اس کا اثر تمام چمپینزی پر ہونے لگتا ہے فلم کے اگلے منظر میں دکھا جاتا ہے لیبارٹری میں جس چمپینزی پر نئی دواء کے تجربات ہو رہے تھے ایک چھوٹے سے حادثے کی صورت میں وہ دواء وہاں پر کام کرنے والے کے موں میں چلی جاتی ہے کہ جس کے بعد لیبارٹری ورکر کی موت واقع ہو جاتی ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ دواء انسانوں کے لیے سود مند نہیں لیکن اس کے برقس اس کا اثر چمپینزی پر اچھے سے ہوتا ہے فلم کے اگلے منظر میں اس لڑکے کو دکھا جاتا ہے جو چمپینزی کو اکثر تنگ کیا کرتا تھا وہ الیکٹرک روڈ کے ذریعے سیزر کو بجلی کا جھٹکا دینے کی کوچش کرتا ہے جب وہ اپنی روڈ آگے بڑھاتا ہے تو سیزر اس کی کلائی پکڑ لیتا ہے جب وہ لڑکا چمپینزی سیزر سے کہتا ہے کہ گندے جانور اپنا ہاتھ مجھ سے دور کرو تو فلم میں یہ پہلی بار دکھایا جاتا ہے کہ وہ چمپینزی سیزر انتہائی گرجدار آواز میں کہتا ہے نو وہ ورکر ایک جانور کو انسانی بولی بولتے ہوئے دیکھ کر حیرانہ جاتا ہے این اسی لمحے چمپینزی سیزر اسے ایک زوردار مکہ رسیت کرتا ہے اور وہ گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد سائزدان کا چمپینزی سیزر تمام چمپینزی کے پنجروں کی جانب جاتا ہے اور انہیں کھول کر آزاد کر دیتا ہے اس سارے عمل کے دوران اس ورکر کو ہوش آ جاتا ہے وہ دوبارہ سے الیکٹرک روڈ اٹھا کر چمپینزی کو کرن لگانے کے لیے بڑھتا ہے لیکن سیزر پانی کا پائپ اس پر کھول دیتا ہے اور وہ ورکر لڑکا اسی کرن سے ہلاک ہو جاتا ہے اگلے منظر میں دکھائی جاتا ہے کہ چمپینزی سیزر تمام چمپینزی کو لے کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے وہ سارے چمپینزی اپنا رخ سین فرانسسکو کے زو کی جانب کرتے ہیں اور وہاں پر موجود تمام چمپینزی کو آزاد کروا لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ سارے چمپینزی اس لیبارٹری کی جانب جاتے ہیں جہاں پر چمپینزی پر تجربات کیے جاتے تھے وہ وہاں توڑ پھوڑ مچاتے ہیں اور ساتھ ہی وہاں پر موجود چمپینزی کو آزاد کروا لیتے ہیں دوا کے اثر سے سارے چمپینزی زہین ہو چکے تھے ایک منظر میں انہیں ایک ساتھ کھڑے دکھایا گیا ہے جہاں وہ زور زور سے چیخ کر یہ کہتے ہیں کہ انسان برے ہوتے ہیں ہمیں قائد کر کے رکھتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں اگلے منظر میں دکھا جاتا ہے کہ سائزدان اسی جگہ فون کرتا ہے کہ جہاں پر اس کے چمپینزی سیزر کو رکھا گیا ہوتا ہے لیکن وہاں سے کوئی رسپونس نہیں ملتا وہ پریشان ہوتا ہے اور وہاں پر خود جانے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں اور کوئی چمپینزی بھی موجود نہیں جب سائزدان اس زخمی آدمی سے پوچھتا ہے کہ میرا چمپینزی سیزر کہا گیا تو وہ زخمی انسان کہتا ہے کہ وہ چلا گیا وہ سب کو لے کر چلا گیا اور ہاں وہ باتیں کرتا ہے بلکل انسانوں کی طرح یہ بات سن کر سائزدان حیران ہو جاتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ سب لوگ کہاں گئے ہوں گے لیبارٹری میں توڑ پھڑ اور اس واقعے کا علم پولیس کو بھی ہو جاتا ہے وہ چار جانب ناکہ بندی کر لیتے ہیں تاکہ ان چمپینزی کو پکڑا جا سکے فلم کے اگلے منظر میں دکھائے جاتا ہے کہ سیزر کی قیادت میں وہ تمام چمپینزی اس پار کی جانب جا رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر چمپینزی سیزر کا سائزدان دوست اسے اکثر لے جایا کرتا تھا کہ جس کے ایک جانب پولیس نے اسے گھیر رکھا ہوتا ہے جب چمپینزی وہاں سے گزرنے لگتے ہیں تو پولیس ان پر اٹیک کر دیتی ہے اپنے دفعہ کے لیے وہ چمپینزی بھی ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں فلم کے ایک منظر میں دکھائے جاتا ہے کہ ایک گوریلا ایک پولیس آفیسر کو ماننے ہی والا ہوتا ہے کہ سائزدان کا چمپینزی سیزر اسے ایسا کرنے سے رکھتا ہے اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس چمپینزی سیزر کے دل میں اب بھی انسانوں کے لیے رحم موجود ہے فلم کے اسی منظر میں دکھائے جاتا ہے کہ لیبارٹری کا باؤس بھی ایک ہلکاپٹر میں بیٹھ کر آ جاتا ہے اور ایک گن کی مدد سے تمام چمپینزیس کو شوٹ کرنے کا حکم دے دیتا ہے اسی منظر میں آگے دکھائے جاتا ہے کہ شوٹنگ کے دوران ایک گوریلا ایک بہت لمبی چھلانگ لگاتا ہے اور اس ہلکاپٹر سے جا کر ٹکراتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ہلکاپٹر تباہ ہو جاتا ہے اور پل کی فینسنگ کے ساتھ اٹک جاتا ہے لیبارٹری کا باؤس ابھی بھی زندہ ہوتا ہے اور ہلکاپٹر میں موجود ہوتا ہے تب ہی وہ چمپینزی آتا ہے کہ جس پر نئی بنائی جانے والی دوا کا تجربہ کیا جا رہا ہوتا ہے سائنسدان کا باؤس اسے بچانے کی درخواست کرتا ہے لیکن وہ چمپینزی اس ہلکاپٹر کو گرا دیتا ہے اور یہاں اس سائنسدان کا باؤس مر جاتا ہے اس تمام صورتحال کے بعد وہ تمام چمپینزی اس میں کامیام ہو جاتے ہیں کہ اس پارک تک پہنچ جائیں کہ جہاں سائنسدان کا چمپینزی سیزر اکثر آیا کرتا تھا پارک کے منظر میں تمام چمپینزی کو درختوں پر اچھلتے کتے دکھایا جاتا ہے تب ہی وہ سائنسدان اس پارک پہ پہنچتا ہے اور سیزر کو آواز دے کر اپنی جانے پلاتا ہے وہ سائنسدان سیزر سے کہتا ہے کہ چلو اب خصہ چھوڑ دو اور میرے ساتھ اپنے گھر واپس چلو چمپینزی سیزر اسے خالی نگاہوں سے دیکھتا ہے پھر اسے اپنے قریب لاکر اس کے کان میں کہتا ہے کہ میں اب یہی رہوں گا کیونکہ یہی میرا اصلی گھر ہے سائنسدان سیزر کو یوں بولتا دیکھ کر احران ہو جاتا ہے پھر وہ گردن ہلاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے یہ تمہارا گھر ہے اور تم یہی پر خوش رہ سکتے ہو فلم کے اگلے منظر میں دکھائے جاتا ہے کہ تمام چمپینزی بشمول گوریلاز اسے اپنا لیڈر مال لیتے ہیں اور وہ سب ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں فلم کے آخر میں سائنسدان کے پڑوسے کو دکھائے جاتا ہے جو کہ جہاز کا کپتان ہوتا ہے فلم میں دکھائے جاتا ہے کہ اس کی ناک سے خون نکلنے لگتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جس ورکر نے تجربے کے دوران وہ دواء انہیل کر لی تھی وہ ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے سائنسدان کے گھر پہنچتا ہے لیکن اسے نہ پا کر وہ اس کے پڑوسی کے پاس جاتا ہے جب وہ لپوٹری ورکر پڑوسی سے بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس پر چھیک دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پڑوسی بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے اور وہ اسی حالت میں جہاز اڑانے کے لیے نکلتا ہے یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اب اس کپتان کی مدد سے یہ انفیکشن اور وائرس پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے اور ایک بڑی تباہی مچا سکتا ہے